لیڈی دورا اسٹریلیا کے لیے بابر آزم اور شاہین چاہ فریدی کے فینس کے لیے بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ چکی ہیں موسی نکوی سر نے اعلان کر دیا ہے کہ بابر آزم جو ہیں وہ دورا اسٹریلیا میں پاکستان کی طرف سے آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کا علاوہ بھی بہت گرمہ گرم اپ ڈیٹ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جو ہمیں ہمارے سوسر سے ملی ہے پخر زمان کے فینس کے لیے کچھ اچھی خبریں نکل کر سامنے بلکل نہیں آ رہی اور محمد آمر کے جو فینس ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہیں اور ان کا سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال کہ کیا محمد آمر جو ہیں وہ دورا اسٹریلیا میں پاکستان کی ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں کیا وہ چیمپئنس ٹروفی میں پاکستان کے لیے اویلیبل ہو سکتے ہیں کیونکہ بھئی آپ کو پتہ ہو رہا چاہیے کہ نصیم شاہ اور شاہین شاہ پردیدی جو ہیں وہ فلی طور پر فٹ بالکل نہیں ہیں اور آوٹ آف فارم نظر آ رہے ہیں اچھا پردشن نہیں دکھا پا رہے ہیں سفلتا نہیں لے پا رہے ہیں اور محمد آمریک اوپر جو ہے وہ پی سی بی کی نظریں جم چکی ہیں جو ہمیں ہمارے سورسر سے بہت بڑی اپ ڈیٹ ملی ہے سب سے پہلے بھئی ہم آپ کو بابر آزم کے بارے میں بتاتے چلیں کہ بابر آزم جو ہیں وہ دورا اسٹریلیا میں تین اوڈی آئی اور تی ٹوئنٹی مقابلے جو ہیں وہ آپ کو کھیلتے ہوئے نظر ضرور آئیں گے لیکن زمبابی کے اگنز جو پاکستان کی اوڈی آئی اور تی ٹوئنٹی سیریز ہے اس میں بابر آزم کو جو ہے ٹیم کا حصہ نہیں بنایا جائے گا ینگ کھلاریوں کو موقع دیا جائے گا اور سینئر کھلاری جو ہیں ان کو بھئی ریسٹ دی جائے گی انجری سے بچایا جائے گا کیونکہ دورا زمبابی کے بعد جو پاکستان کی امپورٹن سیریز ہوگی بھئی وہ ہوگی ویسٹ انڈیز کے ساتھ جو ویسٹ انڈیز نے پاکستان میں دو ٹیسٹ مقابلے کھیلنے کے لیے جانا ہے اس کے بعد ایک ٹرائل سیریز کھیلنی ہے پاکستان نے جو اپنے ہی دیش میں کھیلنی ہے ساؤٹ افریقہ اور نیوزی لینڈ کے ساتھ اور اس کے لیے بابر آزم اور کافی زیادہ سینئر کھلاریوں کو دورا زمبابی میں آرام دیا جائے گا اور اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ فخر زمان کے جو فینز ہیں دو سے تین دن ہو چکے ہیں کافی زیادہ نراش نظر آ رہے ہیں کیونکہ فخر زمان نے آج سے کچھ دن پہلے جب بابر آزم کو ٹیم سے ڈراب کیا گیا تھا ریسٹ دی گی تھی بابر آزم کو اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا بڑے بڑے کھلاری جو ہیں وہ بھی آؤٹ آف فارم ہوتے ہیں لیکن ان کے کرکڑ بور جو ہیں ان کو بیگ کرتے ہیں ان کو ڈراب نہیں کرتے لیکن پی سی بی نے بابر آزم کے ساتھ اچھا نہیں کیا یہ کیا وہ کیا اور پی سی بی جو ہے اس ٹویٹ کو لے کر بہت زیادہ نراش نظر آیا ہے اور فخر زمان جو ہے ان کو اب دورا اسٹریلیا کے لیے بھئیہ ٹیم کا حصہ ابھی تک جو ہمارے سورسر سے ہمیں اپ ڈیٹ ملی ہے کہ بھئیہ ان کو ٹیم کا حصہ نہیں بنایا جائے گا ان کی جگہ امام الحق کو جو ہے وہ اپننگ کروائی جائے گی کیونکہ امام الحق جو ہے وہ بھی وڈی آئی میں کافی اچھا پرداشن دکھا چکے ہیں نو شتک لگا چکے ہیں امام الحق جو ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر فخر زمان کو چیمپننس ٹروفی کا حصہ بنانا ہے پاکستان کرکڑ بورڈ نے تو پھر فخر زمان کو ڈروپ نہیں کیا جائے گا ادروائز فخر زمان کے فینس کے لیے کچھ اچھی قبریں نکل کر بلکل نہیں آ رہی کیونکہ فخر زمان کے ٹویٹ کو لے کر جو ہے پی سی بی کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ ہنگامہ نظر آ رہا جو ہمیں ہمارے سورسل سے اپ ڈیٹ مل رہی ہے لیکن محمد عمر کے جو فینس ہیں بھائیہ ان کو میں بتاتا چلوں کہ محمد عمر جو ہے وہ کافی سمیں بیٹ چکا ہے اوڈی آئی فارمٹ سے وہ بلکل دور ہیں کیونکہ اوڈی آئی فارمٹ میں دس اوور ڈالنے ہوتے ہیں ٹی ٹوئنٹی فارمٹ کے اندر چار اوور ڈالنے ہوتے ہیں اور محمد عمر کا اوڈی آئی میں پاکستان کی ٹیم کا حصہ بننا بہت زیادہ مشکل بھی نظر آ رہا ہے لیکن ٹی سی بی کی نظریں بھی محمد عمر کے اوپر جم چکی ہے جب انہوں نے دیکھا کہ نصیم شاہ آؤٹ آف فارم ہے شاہین شاہ فریدی جو ہے وہ فلی طور پٹ بھی نہیں ہے اور آؤٹ آف فارم بھی نظر آ رہے ہیں تو اس کی جگہ ریپلیسمنٹ جو ہے وہ محمد عمر کو کیا بھی جا سکتا ہے میں ہنڈرٹ پرسنٹ نہیں بولوں گا پیفٹی پرسنٹ بولوں گا لیکن محمد عمر کو سب سے پہلے ریٹائرمنٹ لینی ہوگی ابھی تک محمد عمر کی طرف سے کوئی ٹویٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا ہاں ایک ٹویٹ ہمیں ضرور دیکھنے کو ملا ہے بابر آزم کے وہ جو ہیں جو بابر آزم کو انٹرول کر رہے تھے ان کو محمد عمر نے چپ کروا دیا ہے کہ بھئیہ اس طرح سے کسی کی پرسنل لائف کے اوپر کسی کو بات نہیں کرنی چاہیے بابر آزم جو ہیں وہ پاکستان کا ایسڈ ہے بڑے بلے باز ہیں پریمیم بلے باز ہیں آؤٹ آف فارم ہونا بھئیہ یہ کوئی چھوٹی بات بڑی بات نہیں ہوتی بڑے بڑے کھلاری جو ہیں وہ آؤٹ آف فارم ہو جاتے ہیں تو محمد عمر جو ہیں وہ بابر آزم کا کافی زیادہ ساتھ دیتے ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر نظر آئے ہیں اور ابھی تک محمد عمر کی طرف سے بھئیہ چیمپئنس ٹروفی کو لے کر کوئی بھی ٹویٹ دیکھنے کو نہیں ملا کہ بھئیہ وہ پاکستان کی طرف سے چیمپئنس ٹروفی کھیلنا چاہتے ہیں یا نہیں کھیلنا چاہتے کیونکہ اوڈی آئی فارمنٹ اور ٹی ٹویٹی فارمنٹ میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے پچاس آور کا فارمنٹ ٹی ٹویٹی ہے اور پچاس اور بیس آور کا جو فارمنٹ ہے وہ ٹی ٹویٹی اور پچاس آور اوڈی آئی ہے تو بھئیہ کافی زیادہ ڈیفرنس ہوگا اور محمد عمر جو ہیں وہ ٹی ٹویٹی ہی کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چاہے دنیا کی کوئی بھی لیگ ہو ٹی ٹویٹی میں ہی لیکن وہ اچھا پردشن بھی دکھاتے ہو سکتا ہے کہ محسن نکی جو ہے پاکستان کے چیرمن وہ محمد عمر کو بیک کر سکتے ہیں جس طرح سے انہوں نے ٹی ٹویٹی ورلڈ کا میں بیک کیا تھا اگر محمد عمر کو چیمپئنس ٹروفی کا حصہ بنانا ہے تو پاکستان کو ابھی سے محمد عمر کی ریٹائرمنٹ واپسی کرنی ہوگی اور ان کو ٹیم کا حصہ بنانا ہوگا اسٹریلیا میں اسٹریلیا کی جو وٹے ہیں وہاں پر سیمر جو ہیں وہ کافی اچھی گندبازی کرتے ہیں خاص طور پر محمد عمر نسیم شاہ شاہنشاہ فریدی یہ اسٹریلیان وٹے کے پر اچھی گندبازی کر سکتے ہیں لیکن جب تک فولی فٹ نہیں ہوں گے نسیم شاہ تب تک ٹیم کا حصہ نہیں بنایا جائے گا اور تیسرے ٹیسٹ مقابلے کے اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جو پاکستان نے انگلنڈ کے خلاف کھیلنا ہے راولپنڈی کا جو وکٹ ہے بھئیہ وہ سپن بولنگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کافی زیادہ وہاں پر جو ہے وہ محنت کی جا رہی ہے دونوں طرف جو ہے وکٹ کے جو ہے وہ ہیٹر لگا دیا گیا ہے بڑے بڑے تاکہ وکٹ جو ہے وہ خوشک کیا جا سکے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ راولپنڈی کا جو ویڈر ہے وہ کافی زیادہ ڈھنڈا ہو چکا ہے اور اس وجہ سے وہاں پر نمی کو جو ہے وہ دور کرنا ہوگا اگر سپن ٹریک بنانا ہے تو پاکستان کی جو مینجمنٹ ہے انہوں نے وکٹ کے دونوں اطراب جو ہے جو ہمیں پکچر ملی ہے اس میں تو یہی دیکھنے کو ملے رہے کہ دونوں اطراب جو ہیں وہ ہیٹرز لگا دیا گئے ہیں تاکہ اس وکٹ کو جو ہے وہ سپن وکٹ بنایا جا سکے اور پاکستان کی ٹیم جو ہے تیسرا ٹیسٹ مقابلہ جیت کر جو ہے وہ سیریلز کو جو ہے وہ اپنے نام کر سکے اور تیسرے ٹیسٹ مقابلے میں بھائیہ زاہد محمود کو جو ہے وہ ڈراب کیا جا رہا ہے اور ان کی جگہ مین حمزہ کو ٹیم کا حصہ بنایا جا رہا ہے اور باقی سیلس کورڈ ہوگا ساجد خان ہوں گے نومان علی ہوں گے مین حمزہ ہوں گے اور اس کے بعد آمیر جمال ہوں گے یہ چار فاسٹ پریمیم بولن ہوں گے پاکستان کی طرف سے اور آگا سلمان جو ہے وہ بھی گیند بازی کر لیتے ہیں سہو شکیل بھی گیند بازی کر لیتے ہیں پار ٹائم جو ہے اور باقی جو ہے ابھی تک نہ تو سائم ایوب کو ڈراب کرنے کی باتیں کی جاری ہیں اور نہ ہی عبداللہ شفیق کو ڈراب کرنے کی باتیں کی جاری ہیں اگر ان دونوں بندے بازوں میں سے آخری ٹیسٹ مقابلے میں کوئی اچھا پردشن نہیں دکھا پاتا تو بھائیا ان کا ڈراب کر دینا ہی بنتا ہے اور ہو بھی جائیں گے اور پھر ٹیم میں حصہ جلدی نہیں بن پائیں گے کیونکہ جو پاکستان نے دو ٹیسٹ میچز کھیلنے کے لیے ساؤتھ افریقہ میں جائے نا وہاں پر بابر آزم کو ٹیم کا حصہ بنایا جائے گا اور اوپر والوں میں سے ایک کی چھٹی کی جائے گی بھائیا میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں سائم ایوب یا پھر عبداللہ شفیق ان دونوں میں سے کسی ایک کی چھٹی کروا دی جائے گی اور شان مسود جو پاکستان کی ٹیسٹ فورمنٹ کے کیپٹن ہے وہ ایز ای اپننگ ولے بازی کرنے کے لیے آئیں گے اور بابر آزم کو نمبر تین پر کھلایا جائے گا پہلے بھی بابر نمبر تین پر کھیل چکے ہیں اور شان مسود جو ہیں وہ اپننگ کر چکے ہیں پہلے بھی تو اسی لیے جو ہے عبداللہ شفیق اور سائم ایوب کے لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ پردشن دکھائیں اگر نہیں دکھائیں گے تو ساؤت افریقہ والی سیریز میں ان دونوں کو ڈراؤپ کر دی ان دونوں میں سے کسی ایک کو ڈراؤپ کیا جائے گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جانا ہم کو ضرور سبسکرائب کریں نیکس لڈو میں سبسکر ملیں گے تب تک کے لیے اب لوگ نے پناہ رکھنا ہے خیال رحمہ دنی اجازت بڑھوائے